اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو می چینل صدف کے سنگ آج میں بنانے جا رہی ہوں امڈلی اور گھڑکی کھٹی مٹھی چٹنی رمضان سپیشل رمضان شروع ہونے والے ہیں اور آپ اسے افطار کے لئے بنائیے میری طرح سے بنائیے اور اسے پکوڑے اور بہت سے چیزوں کے ساتھ سرف کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دو سو پچاس کرام کے قریب امڈلی ہے جسے میں نے چار سے پانچ گھنٹا پہلے بھگو کر کے رکھ دیا تھا اگر آپ جلدی انسٹینٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک گھنٹا پہلے گرم پانی میں بھگو کر کے رکھ دیں اب ہم اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے مسل لیں گے میش کر لیں گے آپ اسے چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ دھو کر کے آپ ساپھو کر کے آپ اسے مسل سکتے ہیں اب ہم اس کے پلپ کو چنی سے چھان لیں گے یہ دیکھئے جتنی بھی امبلی کا گودہ ہے وہ اچھے سے نکل آئے گا کیونکہ امبلی میں ریشے اور بیجے بھی ہوتے ہیں چمچ کی مدد سے ہم اسے دبا دبا کر کے چھانیں گے چھننی سے ایک دوسرے بول میں جتنا بھی اس کا پلپ ہے گودہ ہے وہ چھان جائے گا اور امبلی کے جتنے بھی ریشے ہیں تھریٹس ہیں یا جو بھی سیٹس ہیں وہ اسی میں رہ جائیں گے یہ دیکھئے گودہ نکل آیا ہے ابھی اور گودہ نکل آئے گا تو میں کیا کروں گی اسے ایک دوسرے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے دیکھئے ابھی اس میں بہت پلپ ہے چونکہ آسانی سے نکل آئے گا دیکھئے اس میں ہم پانی آٹ کریں گے تھوڑا سا اور چمچ کی مدد سے ہم اسے پھر سے دبا دبا کر کے مس لیں گے کہ جتنا اور گودہ ہے وہ اچھے سے نکال آئے اب ہم اسے چھننی میں پھر ٹرانسفر کر دیں گے اور ہم اسے چھان لیں گے چمچ سے دبا دبا کر کے جتنا بھی پلپ ہے وہ ہم نکال لیں گے آپ یہ پروسیجور دو سے تین بار کر سکتے ہیں جب تک کہ پورا گودہ یہ جو پلپ ہے امبلی کا وہ نکال آئے یہ دیکھئے سارا پلپ نکال آیا ہے اب اس میں کچھ بیجے بچی ہیں اور جو اس میں تھریٹس ہوتے ہیں ریشے وہ بچے ہیں اس کو ہم پھیک دیں گے پورا بول بھر کے ہمارا جو پلپ ہے امبلی کا وہ نکال آیا ہے اب ہم گہرے تلے کا کوئی برطن لے لیں گے میں نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اب ہم اس کو امبلی کے جو پلپ ہے اس کو کڑھائی میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں برابر ہم اسے چلاتے رہیں گے ہم اس میں اٹھ کریں گے گھڑ کو میں نے یہاں پہ پانسو گرام کے قریب گھڑ لیا ہے اسے بھی ہم امبلی میں ڈال دیں گے اور ملائیں گے اب اسے زیادہ کانٹیٹی بھی گھڑ کی کر سکتے ہیں دیکھیں چھ سے ہم ملائیں گے یہاں سبھی بھی ہائی فلیم پر ہے اور گھڑ ہمارا جب میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں سپائسز اٹھ کریں گے برابر ہم اسے چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہائی فلیم پر یہ پکتے ہوئے پاس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چینی اٹھ کریں گے میں نے یہاں پہ ہاف کپ کے فریب چینی لی ہے آپ چینی کی جگہ پر خجور بھی لے سکتے ہیں خجور کو آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں آپ اسے بھی اٹھ کر سکتے ہیں چینی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ایک بیلنس آ جاتا ہے کھٹے میٹے کے بیچ کا اگر آپ چینی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گر کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کلونجی اگر آپ کو کلونجی نہیں پسند ہے تو آپ اس کے پر دیں اب ہم اٹھ کریں گے ایک بڑا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ سوف آدھا چمچ کالا نمک آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھنا کٹا زیرا اب ان سب مسالوں کو ہم کٹائی میں اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ چٹنی میں مسالے ڈالنے سے چٹنی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کٹی میٹھی تو بنتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی چٹپٹی بھی بنتی ہے اب اسے گاڑھا کرنے کے لیے ہم اس میں اٹھ کریں گے کون فلار میں نے ایک چمچ کون فلار کو پانی کے ساتھ گھول لیا تھا اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ روڈ بھی لے سکتے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ پہ ہماری چٹنی گاڑی ہو کے بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہماری چٹنی بنی ہے آپ اسے سٹور کر کے کنٹینر میں کانچ کے رکھ سکتے ہیں فریج میں پورا منت آپ کا یہ آرام سے چلے گی دیکھیں آپ اسے ضرور بنائیں اپنے فیڈبیک صدف کے سنگ دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں تھانک یو فور واشنگ اللہ حافظ